دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید ایڈیجیا دریائے کوبان کے کنارے شمالی کفکاز پہاڑی سلسلے میں ایک اہم ریشین سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ محلے وقوع کی لحاظ سے شمالی یورپ میں واقعہ ہے جمہوریہ ایڈیجیا قدرتی گیس تیل اور مادنیات کے زخائر سے مالا مال روس کی ایک اہم جمہوریہ ہے جمہوریہ کا ایک بڑا حصہ گنے جنگلات پر مشتمل ہے یہاں کی آبادی کے پچیس فیصد لوگ اڈاگی اور ساٹھ فیصد روسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دیگر یہاں پر یوکرینی، آرمینین اور ترک نسل کے لوگ بھی آباد ہیں اس جمہوریہ کے رہنے والوں کی اکثریت عیسائی مذہب کو مانتی ہے جبکہ کل آبادی کے بیس فیصد لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جمہوریہ ایڈیجیا کا کل رقبہ سات ہزار سات سو بانویں مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار افراد پر مشتمل ہے کل آبادی کے باون فیصد لوگ شہری خطوں اور اٹالیس فیصد لوگ دئی علاقوں میں آباد ہے جمہوریہ ایڈیجیا کا دارل و قومت اور سب سے بڑا شہر میک آب ہے میک آب شہر دریائے بیلیا کے کنارے آباد ہے اس شہر کو پہلی دفعہ 1857 میں کچھ چرواؤں نے دریافت اور آباد کیا تھا میک آب شہر کی موجودہ آبادی ڈیر لاکھ افراد پر مشتمل ہے ایڈیجیا خوبصورت خطہ ہونے کے ساتھ پانی کے لحاظ سے بھی ایک خود کفیل خطہ ہے یہاں پر کئی دریاء اور جیلے موجود ہیں جہاں پر مختلف ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنز موجود ہیں اس خطے میں پہلا ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن 1945 کی دہائی میں دریائے بیلیا کے کنارے تعمیر کیا گیا جمہوریہ کے کل رکبے کا چالیس فیصد جنگلات اور انتہائی گیرے دلدلی خطے پر مشتمل ہے اس جمہوریہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زراعت سے بھی وابستہ ہے ایڈیجیا سے گزرنے والا سب سے بڑا اور لمبا دریاء کوبان ہے جمہوریہ میں دریائے کوبان 870 کلومیٹر لمبائی میں پھیلا ہوا ہے جمہوریہ میں سب سے بڑی جیل کا نام کراسنو ڈھار ہے ایڈیجیا زمانہ قدیم سے ایک اہم خطہ ہے اس خطے میں خدائی کے دوران ہزاروں سال پرانی اشیاء دریافت ہوئی ہیں 1763 عیسویں سے لے کر 1864 کے درمیان کفکاز میں ہونے والی جنگوں کے دوران اڈاگی نسل کے لوگ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی جبکہ باقی رہ جانے والے افراد دریائے کوبان کے مغربی کنارے کے ساتھ آباد ہو گئے چراکے ایڈیجیا کو پہلی دفعہ 1922 سوویت یونین کے دور میں خودمختاری دی گئی جبکہ کراسنوڈار خطے کا انتظامی مرکز ہوا کرتا تھا 24 مائی 1922 اس خطے کو ایڈیجیا کا نام دیا گیا مزید دو سال تک یہ خطہ خودمختار رہا مگر 17 اکتوبر 1924 اس خطے کو شمالی کفکاز میں زم کر دیا گیا 3 جولائی 1991 کو ریشین فیڈریشن کے زیر انتظام ایڈیجیا خودمختار جمہوریہ کا قیام عمل میں لائے گیا جمہوریہ میں ہونے والے پہلے الیکشن کے نتیجے میں پانچ جنوری 1992 اسلان زہر موف پہلے صدر منتخاب ہوئے ایڈیجیا جمہوریہ کی اہم فصلوں میں گندم، مکعی، سورج مکھی، تمباکو، تربوز، ٹماٹر اور سبزیاں شامل ہیں یہاں پر ایک خاص قسم کے پھول خوشبو کے لیے اگائے جاتے ہیں خاص کر کریمین گلاب خوشبو کے لیے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں روس کی جمہوریہ ہونے کی وجہ سے اس ریاست کی کرنسی روسی روبل ہے ایڈیجیا کا جنڈا سبز اور پیلے رنگ پر مشتمل ہے جنڈے کے درمیان بارہ ستارے اور تین ہوریزنٹل تیر دکھائے گئے ہیں سبز رنگ جنگلات، ہریالی اور خوبصورتی کی علامت بارہ ستارے جمہوریہ میں موجود مختلف قبائل کی نمائندگی جبکہ تیر امن کی علامت کے طور پر جنڈے میں ظاہر کیے گئے ہیں ستاروں کا گولڈن رنگ، روشن مستقبل، اناج اور گندم سے خود کفیل ہونے کی علامت پر دکھایا گیا ہے اس جنڈے کو انیس سو تیس میں ڈیزائن کیا گیا اس خطے کا شمار رشیہ کے غریب ترین خطوں میں ہوتا ہے خطے کی زمین بہت زیادہ ذرخیز اور جنگلات سے ڈکی ہوئی ہے جمہوریہ کے اندر کافی ساری ریلوے لائن بھی گزرتی ہیں ایڈیجیا سٹیٹ یونیورسٹی اور میک اوپ سٹیٹ یونیورسٹی ملک میں دو بڑے تعلیمی ادارے ہیں ایڈیجیا شمالی کفکاز کے پاڑی سلسلے میں واقعہ ایک نہایت خوبصورت خطہ ہے اس خطے کا شمالی حصہ میدانی علاقوں پر مشتمل ہے جبکہ جنوبی حصہ زیادہ تر پہاڑی ہے خطے کی سب سے اونچی چوٹی چوکش ہے جو کہ سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کے قریب بلند ہے جمہوریہ کا پہاڑی سلسلہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ ہے جو کہ بہت ساری جیلوں پہاڑی سلسلے گاٹیوں اور جنگلات پر مشتمل ہے یہاں پر فرق جنگلات کے بڑے زخیر بھی پائے جاتے ہیں یہاں کی آب و ہوا کی بات کی جائے تو خطے کی آب و ہوا زیادہ تر موتہ دل ہے سردیوں میں عوست درجہ حرارت منفی دو ڈگری سنٹی گریٹ اور گرمیوں میں اٹھائیس ڈگری سنٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے جمہوریہ میں سونے کے زخائر بھی پائے جاتے ہیں جبکہ تعمیراتی میٹیریل میں ریت بجری مٹی اور چونے کے پتھر کے زخائر بھی خطے میں پائے جاتے ہیں سوویت یونین کے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خطہ چھوڑ کر چلی گئی تھی انیس سو پچاسی تک خطے میں ایک بھی مسلم ریجسٹر تنظیم موجود نہیں تھی لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر مسلمان خطے میں آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر ایک شخص کی مہانہ عوست آمدنی بارہ ہزار روبل ہے ایڈیجیا شمالی کفکاز کا محفوظ ترین قدرتی خطہ ہے ایڈیجیا میں زراعت کے ساتھ سنتیں بھی موجود ہیں جمہوریہ کی اہم سنتوں میں فوڈ پروسیسنگ، لکڑی سازی، کاغذ، میکینیکل انجنرنگ اور میٹل ورکنگ شامل ہیں جبکہ کیٹل فارمنگ بھی یہاں کی ایک اہم سنت ہے جہاں پر سور، بیڑیں، پولٹری اور گھوڑوں کی افضائش کی جاتی ہے یہ جمہوریہ سیاد کے لیے نہایت مفید ہے ایڈیجیا لفظ، اڈاگی زبان کے لفظ میک آپ سے نکلائے جس کا لفظی مطلب سیب کے درختوں کے درمیان میں بیتی ہوئی ایک ندی لیا جاتا ہے جمہوریہ کے زیادہ تر پہاڑ، لاغو نکی سطح مرتفعہ پر مشتمل ہیں جو کہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب چالیس کلومیٹر تک پہلے ہیں لاغو نکی سطح مرتفعہ ایک اہم سیت افضا مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جمہوریہ ایڈیجیا سات ازلا، دو شہروں اور پانچ کسپوں پر مشتمل ایک خطہ ہے خطہ ایک افقاس کی دوسری جمہوریہ سے یہ خطہ زیادہ خوبصورت ہے جمہوریہ ایڈیجیا کی آبادی کے 73 فیصد لوگ عیسائی، 20 فیصد مسلمان اور باقی افراد مقامی مظائب سے تعلق رکھتے ہیں جمہوریہ ایڈیجیا کا چیف ایگزیکٹیو حکومت کا ہیڈ ہوتا ہے جمہوریہ ایڈیجیا دارالحکومت میک آپ میں ایک ایم ائرپورٹ بھی موجود ہے اڈاگی اس جمہوریہ کی سرکاری زبان ہے اس جمہوریہ میں کل آٹھ میوزیم موجود ہے آبادی کے لحاظ سے روس کا 74 بڑا ریاستی خطہ ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو روس کی جمہوریہ ایڈیجیا کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک، ٹوٹر اور واتسائپ پر شیئر کریں اور اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ باکس میں کمیٹ کریں اور ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریں گے شکریہ موسیقی